الحمدللہ اللہ رب العالمین والاقبط للمتقین یہ بین آجائے سے نہیں تو اتھا پیچھے ہو جاؤ وَسْلَاتُ وَسْلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْاَمْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ الطَيِّبِينَ وَأَصْحَابِ الطَاهِرِينَ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْطَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ صدق اللہ لَذِيم اِنْ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلو علیه وسلم تسلیم السلام والسلام علیکہ يَا رَسُولَ اللَّهُ 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 تَبَارَكَ وَتَعْلَى جَلَّا مَجْدُهُ الْكَرِيمِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهْدِي حمد اور سنات و بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرورِ خَلْبُ سینہ احمدِ مُجْتَبَى جنابِ حضرتِ محمدِ مُسْتَبَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ تَحِيَّتُ وَسْسَنَا قَرِيمَ عَلَيْهِ 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 مَحَبَّةُ 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 شریف لی زیارت کرائے ویسوائل میں ٹھیک ہے امہی بڑی دعا کرانے دیئے تو دا بڑا خیش ہے کہ میری رسول اللہ دی بارگاہ اوچھ حاضری ہو تو فقیر اس گلتے بڑا دعا دینڈا ہے اور عزیزم حافظ طاہر مبشر صاحب اس مسجدِ خطیب امام نے پہلے انہ دے والے صاحبتِ خطیب امام صاحب اللہ انہ بزرگانو جنتِ چالہ رتبے دے وے اور انہ دی دینی خدماتنو اللہ قبول فرمائے قرآنِ کریم دی میں ایک آیہ مبارکہ پڑھیے مدوتِ آپ سب دی توجہ مبزول کراما گئے اللہ نے جو اس کائنات دا خالقے میرا توڑا زمین و آسمان دا اللہ خالقے اس نے کائنات دے متعلقی خبر دیتی کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانُ ہر چیز آخر کار فنا ہو جائے گی وَجَبْكَ وَجْهُ رَبِّكَ اور تیرے رَبْدَ چہرہ باقی رہ جائے گا اُدھی ذات باقی رہ جائے گا باقی ساری کائنات بڑی ختم ہو جائے گی اُو نا بڑی آئے تے نا ختم ہوئے گا اللہ نا بڑی آئے نا انہوں کی سے بنایا ہے تے نا وہ ختم ہوئے گا کائنات کیونکہ بڑی ہیں اِن بڑائی گئی ہے اِن اُس بنایا ہے اِدھے بارے اُس دست دیتا ہے کہ اِس ایک دن ختم ہو جائے گا کائنات پہلا ختم ہوئے یا اسی اِدھے علم رب کوڑے لیکن طریقہ اِس چل رہی ہے کہ کائنات اجے باقی اِس جیتنا چر وہ چاہے گا باقی روے گی لیکن بندے اپنی زندگی گزار کے زمین وچ دفن ہو رہے ہیں اے جتنے تُس انسان میں اٹھے ہو تُس زمین تُو منائے گئے ہو اللہ فرمان دینا منہا خلق نہ کو اے انسانوں اللہ توانو مٹی چو خلق کیتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم اِدھے چوئے اللہ توان پیدا کیتے ہیں اِدھے بچی اللہ پھر توان لوٹائے گا وَمِنْهَا نُخْرِجُهُمْ تَارَةً اُخْرَا اور پھر اِس سے مٹی چو ایک باری پھر توان اٹھا لے گا جس طرح پہلے تُس اٹھائے گئے ہو پھر اٹھائے جاؤ گے تو سوال پیدا ہویا کہ گلیا کے سواستے پھر اٹھانا کے ہوں توجہ ہے جی ایک جملہ نوٹ کر لو کائنات صرف انسان نے جنہ کرو رب حساب لینا ہے باقی مخلوق کسے تو بھی حساب اُس نے تُس ہی کہہ سکتے ہو بیدی وجہ کی وجہ عرض کرنا اللہ نے جتنے جانور بنائے نے اللہ نے انہوں اقل نہیں دیتا نفس دنگرہ میں چھوئی ہے نفس یعنی دنگرہ میں بھی کھانے دی خواہش ہون دیئے غصہ آنڈہ خوشی ہون دیئے اے نفس دیا خواہش آنے دنگرہ میں بھی خواہشات ہے اقل نہیں فریشتیاں میں بھی اقل ہے نفس نہیں سمجھ گئے ہو کہ نہیں سمجھو فریشتیاں میں بھی اقل ہے نفس انہوں خواہش ہی نہیں پیدا ہون دی دنگرہ میں بھی نفس ہے اقل نہیں خواہش پیدا ہون دیئے لیکن انہوں تھے چونکہ اقل ہی نہیں لہذا نہ فریشتیاں تو حساب لبے گا نہ دنگرہ جانوران تو لبے گا پرندیاں درینیاں تو بندے نو اللہ نفس بھی دیتا ہے تے اقل بھی دیتا ہے اور ازاد کر دیتا ہے اور کسے مخلوق نو رب نے ازاد نہیں کیتا انسان نو ازاد کر دیتا ہے اس ازادتی دیئے قیمتیں تو اسی بے کیا ہونا ہے کدھی مرغی نے دوجی بولی نہیں بولی بتخ نے کدھی مرغی آلی بولی نہیں بولی کوئل نے کدھی کوئل آلی نہیں بولی شاہین نے کدھی کوئل آلی نہیں بولی ہر کوئی اپنی اپنی بولی بول دا ہے دوجی انہوں کوڑو بولین دی نہیں رب نے انہوں پابند کر دیتا ہے کہ نہ توسی ایس تو زیادہ بولنا ہے تینا توسی ایس تو کٹ بولنا ہے توجیو کرو نہ ہونا میری گل دیجئے سمجھ لینی جیتے ہیں کہاں تاں ہوں نہیں گل او بولی بولی نہیں سکلے لہذا انہوں نے چھٹی ہے بجو تو اڈے بج فیڈ کیتی ہے نہ توسی ایس تو اگاں اندیو نا پیہاں اندیو تو اڈے نہ لیساب کی کرنا ہے لیکن انسان و ازاد کی تیب جو دلی بول لیکن جو تو بولیا ما یلفز من قول الا لدیہ رقیب و ناتید تیری ہر بولی لکھنی ہے کہ توں کی بولیاں توجہ ہے کہ نہ تیریاں بولیاں لکھنی ہیں اور تیریاں بولیاں تا تیرے کڑو حساب ہونا ہے پہ تُو زبان ناڑ بولیا کیے کان ناڑ سنیا کیے اکل ناڑ سوچیا کیے دل ناڑ کیتا کیا اتھا ناڑ پھڑیا کیا پیرا ناڑ ٹوریا کیے زبان ناڑ بولیا کیا تیری ہر ہر چیز دا تیرے کڑو خالق نے حساب لینے تے گلیاں ایس واس تے سو بھائی تین کلیاں نہیں گلیا من سوال لاکھ نبی بیجین جڑے تین ادائت دین دے تے جیس ڈنگر نے ادائت نہ لئی انو کبرچ بھی لیتر مارے جانگے تے ہشرچ بھی آگے ساڑیا جائے دا لہذا دنگر نہ روے بندہ انسان انسان بنے مسلمان بنے صاحب ایمان بنے نبی پاک دا غلام بنے دنگر نہ روے کیونکہ دنگر انو رب اکل نہیں دیتی تو انو اللہ اکل دیتی ہے انسان انسان ہوئے جی دے دل وچ آخرت دی فکر باقی ہوگا کہ کل مرانگا بھئی اے شہور نہ کرو میرے بچوں آرام کرو بہ جاں ہے ٹوپی بہ جاں آرام نہ پرابلم ہے ان دی ہے نا جیڑے وڈے نے اوہوں دینے لیٹ پھر چھوٹے بچے نے اوہ پیڑا آتی ہے کہ بہ جان دین تو انہوں پہ جاناں تے نہیں نا چاہیے دین سکھ دینے چلو کوئی اچھی گا لینے دے زین اچھ بہ جائے گی تو ویسے ایک گل ضرور ہے پریمری دا استاد اور اندہ ہے میڈل دا استاد اور اندہ ہے کالج دا اور اندہ ہے یونیورسٹی دا اور اندہ ہے یونیورسٹی آنے آکے جے پریمری دے بال باقیہ کے این ان پڑھاؤ تے مڑو نا کھنا ہے بھئی ساڑی نا زیادتی کیتی ہے سمجھائیے کہ نہیں ہے کہ بھئی سانتے اوہ بندے دے ہو جیڑے اگے کو جو پڑے انجین انہ سیگال سمجھائیے انہیں انہیں بالنان فکر آخرت دا کی پتا ہے سوہیلان دا فکر آخرت دے تقریر کریا تو میں کر دا تھے ہیں لیکن انہیں انہیں مکی میں بچے اندرسان اجیہ نا دی چوکلیٹ آڑی ہوں مرے یہ سوہ جائی کوئی نہیں ہے خیر پتر آرام نال بھو اے شرارتان اگر اوہ بند میں ڈیسٹرہ بھو نام ہے بھئی کہتے تقریر سنو بھاس سجے خبے نہیں بے کھڑا صرف تقریر سنو لی مرنا کوئی نہیں تو قبر اچھ لے جانا آپ بھنی قبر دی گال سنو بھئی بچیاں چھیڑو نہ تسی بھی بھو لیکن بچیاں تانگ نہ کرو انہا دے بارے میں اندارا نام بھئی سویلو ری بھی تے نکے ہی آئے نا انہوں بڈیاں انتے میں فلان کرائیں دے پہنے انہا بڈیاں ہوگے میں فلان کرائیں گے ہاں جی تو اے پھر میں فلان دی جاج سکھنے کے تاں کو میں فلان کرانے کے توجہ کرو عزیزوں اور ساتھیوں اسی دنیا میں حاضر ہوئے ساں امتحان گاہ دیتا عورتیں اسی امتحان گاہ بچا کے اور کمانو لگ گیاں چاہی دا سی کہ اس دنیا اچھ رہے کے آخرت دی تیاری کری دی اوہ ساں چھڑ کے اور کمان لگ پائیں سو عرض ہے کہ انسان نو اپنی جیڑا آخرت دی تیاری کرنی شروع کر دینی چاہی دی ایک واسی کمرہ بنائے نیا گھار بنائے نیا آپ بنا کمرہ بنائے نیا اُدھ میں جیسی روشنی دا انتظام کرنیا کہ انیرہ ہوئے تو کمرے ویچ نہیں ریا جا ہوا دا انتظام کرنیا کہ حبس ہوئے تو نہیں ریا جا گرمی تو بچن دا انتظام کرنیا سردی تو بچن دا انتظام کرنیا کہ کمرے چھ نہیں ریا جا تو سارے سینے بندیاں کبر واسد اے کے انہوں تو سی تیار کر دے کہ جدو کبر جانا ہے تو کبرے چھ بھی روشنی ہونی چاہی دی آخر نیری کبرے چھ کی میرا مانگے اور کبر جڑی ہے وہ تھنڈی بھی ہونی چاہی دی گرم ہوگی تھی پھر تھی بڑا پرابلم ہوگی اچھا ایک عرض کر دیا سن لو کبرتے ترائے دین جنازہ پڑھن دی جازت ہے یعنی اگر جنازہ کسے بندے دا نہیں پڑی تا کسے بجا تے ان دفن کر دی تا ہے تے دفن ہون تو بعد بھی ترائے دین جنازہ پڑھن دی جازت ہے کبرتے جا کے پڑھن دی جازت ہے ان دی وجہ کی یہ ترائے دین تو آگا کیوں نہیں او دی وجہ ہے وہے کہ جنازہ پڑھی دے میت دا تے میت کبر اچھ ترائے دین میت ران دیئے مڑترائے دین تو بعد میت میت نہیں ران دی او دا جی سمپھٹ جان دا ہے توجہ ہے کہ نا تین دن کبر دی گرمی برداش کر انتباد وجود کبر وچھ پھٹ جان دا ہے اکھان دے ڈیلے بے جان دینا ہے جی گناہ گار ہوئے تو کیڑے کھان لگ بین دینا ہے تو جنازہ دی شرط ہے کہ میت سلامت ہونی چاہیے عزیزو اینہ کو ساٹھا وجود ہے ان جو انتے اسی مڑ نونے ہاں سابن بھی خوشبو آڑا شیمپو بھی خوشبو آڑا اوٹے مڑ خوشبو مڑ کپڑیاں جو سرف خوشبو آڑا مڑ اسی جڑے کمرے چبانے ہو کمرہ خوشبو آڑا لیکن قبر بیچ یہ ساریاں چیزاں خوشبو دار ہو سکڑیاں نے لیکن ان آواز تے عمل چنگے تے بندے دیاں پترانے ہونے شاہی دیں سمجھائیے کہ نہیں ہے جڑے اسی سارے میں تُسری کاروبار کرنے آنے دنیاں دے اور اس نیتے کرنے آنے ساڑے پی چھو جڑے ہیں بیسے اس کہلتے ہیں جڑا میرا بیلی خالے دے لے تمہیں خوشبو جڑے کچھ آرہا نے کمیدہ شامی کھا کی سنگا ہے درویشہ دیں جڑے کچھ آرہا نے ملسنا وہ شامنو ختم کر کے میرا سیاں آرتتان سنگا ہے کال مڑھ لٹھی جائے گی تو جدودہ یہ انبڑا ہو آیا ہے اولاد دیجوان ہو گئی ہے روٹی اللہ روزہ نمی دے ہی چھڑ دا ہے کوئی نہیں ہے فاقہ ایک دے میں میرے حساب نہلنی کیتا فاقہ نہیں راب بوڑ دیندہ تو جڑا جڑا کرنا جے کرو سہی لکھنے کا لیاد رکھو با اداسی حساب دینا ہے ایک دن آسا آخر مرنا ہے موت نو قدی بھی بھولنا نہیں چاہی دا یہ دیں آسان بیماریاں لگ دیں گا نا اڑی اڑی یہ سنے نہیں آسان بیماری کوئی لگ نہیں وال سفید ہو گئے دند ڈلے ہو گئے کان بولے ہو گئے اکھان دی نظر کمدور ہو گئی یہ سارے سنے نے موت دے کہ میں آ رہی ہیں سنے آتے نو کل دی بھئیاں تیاری کر تو بھائی آئی تھے جو سی اپنے کمرے سے جائنے آ محول بنینے آ کار بنینے آ بساڑے کو ڈانگ وال لنگ دیران بناو پر اگلی قبر نو بھی کوجھ تیاری ہوتے بھی کرو بہت تھے بھی جانا ہے بناان دا مسئلہ نہیں اے ستر جڑی پی بے بولنا نا ان میں جڑی ستر بولنڈ لگا اے ستر اپنے ذہنے جبالا سارے جیڑا پیسہ اسی اللہ دے راتے خرج کرنے چنگی تھاں تے لا جانے جتنا پیسہ حالا جی پا جی توجہ ہے جی جڑا پیسہ سی اللہ دے راتے لا جانے ان دا اسی سواب لینے جڑا پیسہ اللہ دے راتے ان دنیا تے رہے کے خرج کرنے ان دا اسی بولو کی لینے تے جڑا اسی پیسہ چھٹ جانے ان دا اسی حساب دینے دو ہی طریقے پیسے دیں ذہن جبالو تے رمض نو سمجھ لو جڑا اللہ دے راتے اچھا اے کیوں میں آکھے آئے اے میری گل نہیں یہ مولا علی دی گل نہیں مولا علی قبرستان تُو گزرے دی انہاں قبرانیانو فرمایا بھی قبرانیانو کی آلے گھڑو اللہ دے پیارے اے قبرانیان ناڑوی کس تو کو کر سکتے انہاں قبرانیانو کی آلے انہاں گھا جی تُو سی دس سو ساڑے تُو پچھے ساڑیاں دا کی آلے سرکار فرمایا تُوڑے گھرہ میں چون اور بندے بس دے تُوڑیاں بی بیاں اور نکاح کر لے تُوڑی جائدات تقسیم ہو گئی ہے تُوان پول گین بندے انہاں تُوان یاد کوئی نہیں کر دے اینجی انہاں کلوں اچھا انہاں فرمایا بھئی اگاں دس سو انہاں خیلی جی جیڑا تھانڑ دے آیا ہے انہاں سواب پہ لینے آ جیڑا پیشاں چھاڑے آیا ہے انہاں حساب پہ دینے جیڑا تُسی آپڑے پوتران واس تے جیسی بلکیران نے آنا اللہ بنا لیے ٹریکٹر بنا لیے ہارویسٹر لے لیے انہاں فلان کر لیے فلان کر لیے وہ دا حساب آساں دینا ہے چھوڑا نہیں دینا ہے تجیڑا سی خرچ کر جانا ہے انہاں دا سواب آساں لینا ہے چھوڑا نہیں لینا انہیں توٹی مردی ہے اپنے آستیگاں کی گلنا ہے تو چھوڑا آستے کی چھڑنا ہے ایک اعلان قرآن جو ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِعَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِندَ اللَّهِ جیڑا تُسی اگاں گلو کہ اللہ زائع نہیں کرے گا وہ تو ہاتھ فدایا جائے گا آ تیرا دیتا ہے اپنا کابو کا جیڑا پیشاں چھوڑ گئے ہو او دے بارے اللہ فرما دے جدو یوم یقوم الحساب ہوگا فَصَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِیرًا تیرا انتیان تے ہونا ہے حساب تے ہونا ہے تیرا فَمَنْ يَعْمَ الْمِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَا ایک ذرے دے برابر جیڑی تُو غلطی کیتی ہے او بھی تیری سامنے رکھی جائے گی جو تُو اچھائی کیتی او بھی تیرے سامنے رکھی جائے گی تیرا حساب ہوئے گا بندیا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ اَيَدْ يُتْرَكَ سُدَا اللہ قرآن نے فرما دے بندہ سامنے دا میں نعمے پران چھاڑ دینا نا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ اَلَّن نَجْمَعِ اِزَامَ بندے سامنے دے باسی اڈیاں نو کٹھیاں نہیں کر سکنا نا اللہ فرما دے میں اڈیاں تیری نو مڑ کٹھیاں کر کے مڑ تے اٹھانے مڑ بہانے مڑ تے رچے سوال کرنے عزیزہ پترہ آستے عرشے بنائیں دے ہو چنگا کر دے ہو بنا اوپر کو جاپنی کا بنا آستے بھی بنایا ہے حضور میاں محمد بکساور میں تلال ہے عارفے کھڑی بولے تے کیا کمال دا بولے فرما دے نے جان دیوار ہے درانا پڑیوں تے ہاتھ نہیں لان دے در دے جننا پیچھے تو باپ کمائے تے کتھے نی او گھر دے گھر والے گھر رہ گئے گھر والے پیچھے رہ گئے گھر والے آن دے سامنے بابا جی فوت ہوئے جدو بابا جی دن جان نکلی سیانے آکھا آکھا بند کرو سیانے کیا آکھا بند کرو مو بند کرو مو ایدھا بند کرو ایدھا مو بند کرو او پھر جنگیاں دا مو بند نہیں ہو دا تو نا او تے کپڑا لپیٹ دے بیکھے آجے نا بیکھے آجے نا او کپڑا لپیٹ دے مو بند ہو جائے مو کھلا نہ روے بندے ہوئے کہ یہ ناکھن بھائے ایدھا مو کیوں نہیں بند ہویا اکھا بند کرو تاکہ اکھا کھلیاں نہ ہو توجہ ہے ایندھا یار یہ کوشش کریا کرو کہ بچیاں دے والدین اپنے ناڑ بایا کرن تاکہ وہ انچوب کر آ لین کر رہے توجہ ہے عزیدہ نے دی وکار میرے بچوں میرے عزیدوں آؤ جو عرض کر رہے ہیں اما اسنو سماک فرمالو میرے ساتھیوں مکان بنائے آج دیگر وڑے جان نکلی مکان دیگر وڑے اچھا جان پامے زور وڑے نکلے پامے فجر وڑے مرن آلے ننجھی لگ دائے بے دیگر دا وڑے مرن آلے نہیں محسوس ہوندائے بے دیگر دا وڑے عزیدہ نے دیوکار دیگر ویڑے جان نکل گئی اے جیدی دیگر دے جان نکلن دیگا لینا انہوں ہی میام عمل بھائی صاحب رحمت اللہ علیہ ویانک فرمائے اور بڑے آحسن طریقے نال آپ نے اسموں ایکسپلین کیتا ہے آپ فرما دینے دیگر دے دنگیا محمد تے اوڑک ہے ٹپ جانا دشمن مرے تے خوشی نہ کریے تے سجنہ بھی ٹر جانا نی کرتے تنگیا محمد تے اوڑک ہے ٹپ جانا اے عزیزان محترم میں اپنے بیلیاں ساتھیاں دی خدمتیں چرد کرانگا فقیر دا جملہ سماد فرماو دیگر دا وقت ندر آنے مرن دے ویڑے اینج لگنا ہے جو میں ڈیگر دا وقت ہے بندہ مر گیا ہے حضرات محترم جڑا مکان سا ہتھا نال بنایا جڑی کوٹھی ہے سا آپ بنایئے گھر والے تیار ہو گے چل دی کرو بابے دی تیاری کرو اب میں جان دی تیاری کرو بابے دی تیاری کرو چھتھی کرو اللہ اکبر تے جے کوئی کملہ آکھے رین دیو آج ہیک رات تے رکھ لو یہ کوئی چاکھے جانا بندہ کملہ بے سوئے اتھا نال بنایئے ویڑے ایک رات تے ران دیو تو آن دن بنا ہونے رات رکھنا نال نہیں ریا توجہ ہے کہ کوئی رات رکھنا نال او مکان جڑا سا بنایا بنایا بڑی محبت میں آن دن اے دے ویڑے چونے نو رات بھی رکھنا او کیوں نہیں رات رکھ دے سانو مکانے چا اس گلتے گوھر کرو ہے دنیا ہے میں کئی باری گل سنائیے میرا ایک بیلی سی مطلب بیلی آجیو یا شرف بیلی ہے یا پتر ساٹھیں مڑا ہے انجدہ ہی بیلی سی محبت ساٹھیں نالوں دی دینی محبت سی بندہ بڑا پیسے ہڑا ہے مکان نو لگ پیا ڈیڑھ کیلئے جو سا شاہ میں مکان بنائینا لگ پیا بنائیدہ رہا میں نو ملنا تیا کھنا بھئی جی میں لگایا جدو ان میں بنا لیا تو آنے سدنا ہے تو محفل کرنی آنکہ اچھا بھئی آمان دے بٹی بٹی تھی ہو ہیں بٹی آمان دے بھئی کھنا دے محفل جدو مکان بنائینا پورا مکمل ہوگی اس دن فوت ہوگی پھر میں او دا ختم پڑن گیا اس سے مکان ہے میں دو سوچا ہے مالکہ تیری مردی ہے کہیں ان بنائید نہیں دیندہ کہیں بنائیدہ ان تیران نہیں دیندہ تیرے ہر کام میں جو مالکہ حکمت ہے اور وہ بہترے جو تو کرنا ہے سجنہ اے دنیا اور دنیا دا ماحول مٹھا بڑا ہے بندیاں دا دل نہیں کردہ ان چھڑن تے لیکن نفسوں سے بہ ان چھڑنا پونے جیڑے پتر پھرا آمو ابتالے ساڈے لوار پل وین دے بجی میں تو ساوکم کرو ساو جو کرنا ہے جی میں برا وڈا آکھے جی میں اببہ آکھے جی میں تایا آکھے جو کرنا ہے سا نکلن دی دیر ہوئیے ان گالی نہیں سنو دے پھر آدھن جل دی کرو بابا جی نو لے چلیے تائیت میاں زا فرمان دنے کسے نال اس دنیا بے اتباری اتھ کی شید پیر نہیں لے کے سب ترگے وارو واری اے بابلو گل سنا ہے میری ٹھیکے دار بنیا وطنے دو میری گل سنو میری گل سنو اہا میں پیر امڑے میرے مرید نے تو ٹھیکے دار ہے اوہ وارتی بٹھا ہے یقین کر جڑے دیر سی مرنے سن رات کسے نو بکھنے کسے سن نے رات رکھنا انہوں نے گھنے چھتی کرو آ ساٹھی دنیا اسی اللہ دے فضل آلے لوگ آ ساٹھے ترابطہ بڑا فضل ہے لیکن دنیا دی تاریخ پڑی ہے نا دنیا دی گال میری تحان نال سنیا جائے ایک بندہ گزریا ہے جن دے وی پتر آئے کتنے وی پتر اللہ ان دیتے آئے عجیبی جنے ہی جگہ تھے وہ راندہ آنا دلی ہے چھ او دا ریش گا دا نام سی لال کلا عجیبی برے سغیر دی ساریاں تو مہنگی تے وڈی ریش گا عجیبی ان دی یہ جتے اوراندہ بہدر شاہ زفر اٹھارا پتر ساریاں تو وڈا محال عجیبی ان دے غزنی تو لے کے بمبئی کلکتہ تا سارا برے سغیر ہو دی حکومت بیچا جدو وہ ٹردہ تو نوکران دی فوج نال ٹردی ہے ایک ایک وقت دا کھانا لکھانو پیان دا ان دا لیکن جدو مرے آئے نا اے میرے پتر اے میرے براد دنیا اللہ پاک جدو دن بدلے اٹھارا پتر ان دے انگریزاں ایک دن اچھ پھانسی لا دیتے بڑھڑا پیو اٹھارا پتر پھانسی چڑ گئے لال کلے چو کڑ کے رنگون دے ایک گڑیاں دے گراج اچھ قید کیتا گیا تھے پیشلی ساری زندگی اس گراج بیچرے آئے تھے بہدر شادر فرد ساری زندگی پیشلی گڑیاں دے گیرے جچ گزریے جانے من اے مسئلہ سمجھانے ہیں جینا تو آٹے واس دے او دی آخری خواہش کیسی کہ میرے کمرے دی گراج دی کھڑکی کھو لو میں ایک واری تازہ ہوا لے لہا لیکن او دی آخری سا بھی تازہ ہوا نہیں لے سکے ایک خواہش بھی پوری نہیں ہوئی لیکن او بندہ شاعر سی انہیں اپنے کلام نو صفحے تے لکھ دیتا آج بھی ہو دیئے غزل پڑھائی جان دیئے سکولہ میں جیڑے بچے سکولے جان دے رونا سکول دے نصاب اچ بھی شاید پڑھی ہوگا جس ویلے اسی پڑھ دیا ہے وہ سویلے دور دو دے ویچو شامل سی حضرات محترم ایک دنیا دا نچوڑ کڑیا ہے وہ اس دو میں پاس سے بیکھے کہ دنیا کی ہے عزیزہ نے لیوکار بہادر شاہ زفر دنیا نہ نچوڑ کی کڑیا ہے کہندے لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالمیں نا پائے دار میں اور کہہ دو ان حسرتوں سے کہی اور جاب سے اتنی جگہ کہاں ہے دل داغ دار میں اور اتنا بڑا دمیدار لیکن قبر نصیب نہیں ہوئی اپنے وطن اپنی دھرتی تھے قبر نہ ملی تھے کہندے کتنا ہے بد نصیب زفر 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 کے لیے دو کا زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں دو کا زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں گھر واڑیاں سمجھیا فوت ہو گیا ہے نہلایا غسل پتتا کفن پہنایا اور عجیب گلے جتنے سوٹ سلائے ہیں چار چار جیباں رکھوائیاں آج سوٹ نمہ سلیہ پر جیب کوئی نہیں آج سوٹ جدا آج سلیہ ہے نا ساڑا چٹے لٹھے دا انہوں جیب نہیں لائی پتا نہیں سے آنے آج جیب کیوں نہیں لائی جو ہے حضرات کے نام جیب نہیں لائی آکھے آنے رہن دیو جیب دی لوڑ نہیں تو انہوں پتا لگے نا با کیوں نہیں لائی کہ نہیں جی لگا وہ لگ گیا جے بھئی کفن نو جیب کیوں نہیں لان دے آن دنے کوئی نہیں لوڑ کر آگا مال لے جانس عزیزہ کفن نمہ پہنایا ہاں چار پئی اٹھا لئی جا کے چار پئی کبرستان جرکھی یار بے لکھلو گئے تے دعا کر دنے دعا آواز تے اس حاضر میت دے میت سن دی پہ یون دیے پھر اٹھا لینگے کبر کھٹی ہوئے گی کبر دے کھوڑ رکھ کے سجن یار گھر ٹور جانگے قریب بھی رہ جانگے کبرج رکھنگے جیدوں کبرج رکھ لیا پھر حل کا جیا مانگ دعائی ڈالے مٹی پاندھا ہے نڑے روندھا ہے کبر دے اٹھنا رکھنا مرید مرشدی کبر دے کھلو گیا دل سونیاں جانا دے 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 پروس کوئی نہیں تینوں کبرج مرشدنا رکھ دے اے عزیزہ ندیوکار بھیرا اپنے ہتھانال بھیرا کبرج رکھ کے ہتھانال مٹی پان کے اعلان کر دنے بھیرا واس ہوندہ تیرے تھے مٹی نہ ڈالدہ میاں صاحب فرماندنے ڈی کروے لے کالی کوئی لے نی وقت کوئی لے تینا بول گما دی بولی ناوس تیرے ناوس میرے تے لکھیا پیگیا جھولی ناوس تیرے ناوس میرے جنا اپنی ماں ہتھانال دفن کی دیئے کدیو نہ پتران تو پچھو تیوہ کھنگے اگر ماں پیسے یا ناڑ تول کے بھی زندہ رہ سکتی کدیمانوں کا برج نہ رکھ دے پارے تھے کسے دعویس نہیں چلدہ اللہ اکبر کوئی ناڑ جا نہیں سکتا اللہ اکبر میاں محمد بغصہ فرماندنے سیسے جوڑ سنگت دے وے کھیں اے آخر وی تھا بیان جنا باج گزارانا ہی تھے او شکلان یاد نہ رہی اپنے یار اپنے پیارے اپنے محبت اڑے اپنے ہتھانال دفن کری دے اے عزیزان من وغیرامی قدرہ باب اساں ویکھے یار یارانو دفن کر دینے پتر ماںانو دفن کر دینے باپ جوان پترانو دفن کر دین اور بڑا رونتے سات دن چاڑے دن بھائیا کوئی یاد نے کر دا کوئی پتلا ہوندہ ہے جڑا وفادار ہوندہ ہے میاں بے وفاما دا ویڑا ہے کوئی پتلا ہوندہ ہے اللہ اکبر قبر تو پیشاں پلٹ دے میاں صاحب فرمان نے ٹر گئے یار محبتہ والے دل نہیں لگتا یار محمد موڑ جائے گیڑ پاس صاحب فرمان سکتا ault Americans موڑ جائے دل کر دا آج میرا اببہ ہوندہ نا تorie پونے پتر نوو ہندہ آبی میرا پتر کامی کھا ہوگیا آج میری ماں ہون دی ماں ماما تobi کمبلیاں ہوں لگیں اینجدیاں نے وہ گھر ہنڈی چنگی پکا لیا پتر صرف پردیس سے چکیا ہوئے تو وہ روڑ لگ پوندیا آج میرا پتر ہوندہ میں آج ہنڈی چنگی پکا ہی تو میرا پتر بھی کھا لیا ستھی اور عزیزو اللہ کریم پنج سات منٹ میرے ٹائم میں چھو باقی نہیں اے میری نصیت ہے اپنے سجنان کہ بھائیو اپنی آخرت نو یاد رکھے اپنی قبر نو نہ بھولیا کرو دنیا عارضی تے چاند روزہ ہے ایسی گناہ گار بڑے ہیں بڑے گناہ گارا بیرہ دلائے کے سر تک ڈبے ہیں گناہ اے ساتھی حقیقت ہے لیکن سانو اپنی قبر نو یاد رکھنا چاہیے اور اپنی قبر جان واسطے کوئی چنگے عمل کرنے چاہیے کوئی بندے دیاں پترانا کوئی کام کرنا چاہیے آخر اصہ ساڑی اے ساتھی دور ٹوٹ جانے اصہ کبر ہے جانے اے میرے عزیز مطے سمجھیں مہنوں کی سے پوچھنا نہیں نا ساڑے دو پوچھیا جانے ساڑا حساب کتاب کرنے سائیاں اللہ قرآن نے فرمدنی یوم یفر المرء من اخی و امہی و ابی و صاحبتہی و بنی بہنہ برا سجن بیلی یار سارے ہاں چھاڑ جانا جے تساں کلیاں رہ جانا میرے عزیزہ میرے ساتھیا آؤ آخرت دی تیاری دا ذہن بناو جیڑے داڑی مبارک نہیں رکھیو داڑی مبارک رکھا جیڑے بے نماز و نمازی اندھی کوشش کرو جیڑے گناہ گارو توبہ دا ذہن بناو عمرہ لنگ دیا جان دیا جیڑ وقت تھوڑا ہے ساڑے کو اللہ دے درویش حضرت خاجہ محمد معصوم رحمت اللہ دالہ لے فرمان دیا جنگ عمل کمال بندی آر تکر کجی آدھے الہی خبر نہیں کس ویلے یہ تھو تے تو ہو جانا رائی شاہ سکندر اس دنیا تے تے کر کے چلیا شاہی موت آئی کچھ پیشنا چلی بڑک ہوں کچھ پیشنا چلی ساڑے ایک مرتبہ لہمہ شریف تے تین مرتبہ کلشی پڑھو پہ سوہل دے والا صاحب آستے دعا کرو بھائیو جکا موت دے دار تو بندے دے دے نیچوں آکھ چو اتھروں نکڑے آوے نا تے اے بھی نجات دا سامان ہے اگر کسین موت دا دار آجائے نا بھائی جی اے انج سمجھو جی میں دوزخ دی آگ بجان آنا داروے سارے بھائی ہاں سارے بھائی کوشش کریا کرو کہ اپنے مرہومین جیڑے ساڑے فوتو ہیں انہیں انا آستے دعا کریا بھی کرو نیک مندیاں کڑوں کریا بھی کرو جیڑے زندہ ہو تو سوی اپنے آستے دعا کرایا بھی کرو تے دعا کریا بھی کرو ساتھیو رضیدو میرے سارے جیڑے بھائیو اپنے اپنے لگ دیاں مرنہ نے آستے دعا کرو تجیو دیاں آستے بھی کرو میں اپنے آستے بھی کرنا توڑے تھارے آستے بھی اپنے بزرگاں آستے بھی کرنا ایک جملہ میرے بھائی مندہ سے ہے میں وہ بولنا چاہ رہا کہ سنی مسلمان جڑے ایس دور دے رو انہاں پورا سنی تاں مننا چاہی دے جو انہاں دے دے لیچ آلہ حضرت دا پیار ہو گئے تھے بات دکیت ہے وہ بندہ جڑا آلہ حضرت تو نسد ہے سمجھائیے کہ آلہ حضرت تو جڑا نسد ہے آلہ حضرت تو سر کھچے پیشاں وہ بندہ بات دکیت ہے سنی پکاتا ہے آلہ حضرت تاں غلام ہو گئے لہو بھئی دوستو دعا کرو الحمدللہ رب العالمین والا کی باتول المتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسید یا اللہ اس میں فلے پاک نو قبول فرما عزیزم سوہل دے گاری چو جڑے فوت ہوئے نے اندے دادا جان دادی جان اور جڑے زندہ نے انہاں دے والدہ والدہ یائے سارے ان جنت اتا فرما یا اللہ اسی جڑے بیٹھے ہیں سانوی سارے ان جنت دے ساڑے جڑے فوت ہوئے نے انہاں نوی جنت اتا یا اللہ انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اور انہاں جنت الفردوس نصیف فرما یا اللہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں انہاں آتھ اٹھائے ہیں کوئی بیمارے تو سید دے بھوکا ہے تو رزق دے بے اولاد ہے تو اولاد دے تنگ دست ہے تو تنگ دستی دور فرما جو جو نیک خواہشات اور حاجات نے میرے بیلیاں بچیاں دے دل لے جو پوریاں کر دے میرے مولا پڑے معبوب دہ صدقہ سب بے لی جو موجود نے انہاں دے جو دلان دی حاجاتیں سالح انہیں بوری کر دے یا مولا اپنے معبوب دہ صدقہ ہے تو بس تینوں پینڈنوں ابات تشاد کر دے سہل صاحب دے انہاں دے بھائیاں نے رال کے والد صاحب دی سرپرستیج والدہ بنی دی سرپرستیج انہاں نے محفل کرائیے اللہ سونے اپنے معبوب دہ صدقہ انہاں برکت اتا کر دے انہاں دے گھاروچ خیر اتا کر دے انہاں دینوں دنیا نے یہ بہتری نصیب فرما دے یا اللہ حضور دی اہل بیت اور صحبہ اکرام اور جمعی امت مرہومہ واسطے دعا کرنے اسہٹا کتر انسیت اتا کر یہ دے کام میں چھ رکاوٹ دور کر دے صلی اللہ تعالیٰ لہوی سارے نار ملاقات ہوگی مربانی کرے ہیں ہم ان جان دے